ایک اور خاص چیز جو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اسے شروع کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھئے کہ آہستہ آہستہ اس کی برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائے بہت پیارا عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ روزانہ فاتحہ فانی کیا کریں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے اور اسے پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے تمام اہلِ بیتِ اتھار کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے اور جتنے اولیاءِ کاملینیں ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے جتنے تابعین، تبہ تابعین، اولیاء، بزرگانِ دین جتنے بھی ہیں اور خاص طور پر آپ کو جن سے نسبت ہے ان کا نام لے لیں یہ روزانہ کا معمول بنائیں اچھا آپ کا کوئی عزیز اگر دنیا فانی سے چلا جائے تو اسے بھی اس لسٹ میں آپ شامل کر لیں پھر پتا چلا فلان دوست فلان شخص چلا گیا اس کو بھی اس میں شامل کر لیں آہستہ آہستہ یہ لسٹ آپ کی بڑی ہونا شروع ہو جائے اچھا پھر جو دوست چلے گئے انہیں آپ یاد بھی رکھتے ہیں اور سب سے بہتر یہ کہ پار والوں سے آپ کی دوستی شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر مسرد بھائی میرے ایک دوست ہے وہ لاہور سے مجھے روزانہ ایک گفٹ بھیجتا ہے لاہور سے روز ایک گفٹ آ رہا ہے میں آفیس پہنچوں اور میرے آفیس پہنچنے سے پہلے وہاں پہ میری ٹیبل پہ گفٹ رکھا ہوا ہے بھلے ایک پھولی کیوں نہیں ہے دوسرے دن پھر وہ توفہ آیا تیسرے دن پھر وہ توفہ آپ تک پہنچا ہے اب آپ بتائیں کہ روزانہ وہ توفہ آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے یہ بتائیں کہ ایک دن آپ کو پتا چلے کہ جو میرا دوست مجھے یہ توفہ روزانہ بھیج رہا ہے آج وہ خود آ رہا ہے آج وہ خود آ رہا ہے آپ بتائیے آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ کے بس میں جو ہوگا وہ سب کریں گے کہ روزانہ یہ شخص مجھے توفہ بھیجتا ہے یہ جب ہر حال میں مجھے یاد کرتا ہے اور بلا ناغہ مجھے تہائی بھیجتا ہے تو آج تو یہ خود آ رہا ہے کیا کیفیت ہوگی بس یہی سمجھ لیں کہ پار والوں سے جس کی دوستی ہو جائے اور جو شخص اس عمل کو کرنے لگے اس کی قربتیں خود بخود خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ان کی نظر میں آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا اس نے ورے ل That onde اور جو شخص اس اوہیواً اور جو شخص volleyball اور جو شخص آریہ آپ کے سنا جو شخص آپ بانت practices